بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیہ سوہیل آپ کی دوست آپ کی حمدر امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے حبس کا ٹائم منا رہے ہیں اور برحال کبھی بارش ہے کبھی گرمی ہے اور آج کل لوگوں کے سٹمک بہت خراب چل رہے ہیں اس کا بھی خیال رکھیں اور اپنی گھر والوں کا اور اپنا بھی خیال سب سے پہلے رکھیں اور خود بھی دعائیں کرتے رہا کریں اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں شامل رکھا کریں اور میری دعاوں میں آپ سب شامل ہوتے ہیں اچھا مزید کی بات ہے میں بہت سے لوگ بہت سارے مسئلوں کے لئے کہہ رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا کہ استخارے کے لئے بتائیں کوئی آسان ترین طریقہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے سارے مشکلوں کے آسانی کے لئے بتائیں کوئی کہتا ہے کہ کہ میں جو کام کرتا ہوں وہ کام خراب ہوتا ہے جو چیز لیتا ہوں وہ خراب ہوتی ہے اس طرح کہ بہت سارے ملے جلے ملے جلے میرے پاس مسئلے آ رہے تھے آج میں نے سوچا کہ اس پر سرچ کی جائے کہ ایسا کون سا ورڈ ہے جو پڑھنے میں اور اس میں بہت ہی چھوٹا ہو کیونکہ دیکھیں آیات بڑی بڑی اور وہ ہر ایک اتنا قابل بھی نہیں ہوتا زبانی یاد بھی نہیں ہوتی اور انسان کو اکثر چیزیں یاد ہوتی ہیں کسی کو نہیں ہوتی اور مشکل بھی ہوتا ہے کچھ شمروں میں آکے یاد کرنا ہم جیسے جب ہم بڑیت ہوتے ہو جاتے ہیں تو ہمیں چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں تو بھی دیکھنا پڑتا ہے جو پرانی چیزیں تھی وہ بھی اب بھولنے لگتی ہیں اس عمر کے حصے میں برحال بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں آپ پھل لینے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا پھل آپ اچھا دیکھ کے لائے گھر آئے تو داغی نکلا آپ گوشت لینے گئے آپ کو وہ چیز نہ ملی آپ اپنا کپڑا جوتا کوئی چیز بھی لینے گئے اب آپ کو استخارہ کرنا ہے میں یہاں شادی کروں نہ کروں یہ رشتہ آیا ہے یہ کام کروں نہ کروں یہ آفر آئی ہے یہ مجھے لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے میں چاہوں کہ میں جب بھی باہر نکلوں جس کام کے لیے نکلوں اس کام میں مجھے کامیابی ملے میں کاروبار کروں نوکری کروں اس میں مجھے ترقی اور کامیابی ملے میں جس کام کی بھی نیت کر ڈالوں مجھے کش مکش ہو کہ یار دو تین آفرز ہوں اس میں کوئی ایک کو قبول کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اور کیا آپ کو اکثر ایسے موقع پہ بڑا ہوتا ہے کہ کس سے مشورہ لیں کون ایسا صحیح بتائے گا ٹھیک ہے ہر انسان کی جو انسان ہوتا ہے اس کی اکل و دانش محدود ہوتی ہے اسی چکر میں ہم مختلف لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں بتائیں کیا بنے گا کیا ہوگا اور جو کہ غلط ہوتا ہے کیونکہ انسانوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے طرف اللہ کی ذات کے پاس مسائل کا حل ہے اور اس میں یہ ہوتا کہ ہمیں مایوسی ہوتی ہے ہمیں ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر مشورہ صحیح ہو کبھی ہم غلط مشورہ مان کے بھی نقصان میں چلے جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ ایسا کیا ہم ورڈ دیکھیں ایسا کیا اسم ہو جس کو پڑھنے سے ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہو تو اللہ کے حکم سے جب تھوڑا اس پر کام کیا تو مل گیا ایک ایسا 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 لفظ جس کو پڑھنے سے اگر آپ یہ پڑھ کر کر کے نکلتے ہیں کہ اللہ میرے مطلب کی چیز میں جو لینے جا رہا ہوں وہ بہترین صورت میں مجھے ملے وہ مل جائے اگر آپ کو کسی کام میں رکاوٹ ہے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا ورد کریں وہ ہو جاتا ہے آپ سودا لینے گھر سے نکلے اسی تو کوئی آسان بات روز مرہ کی کوئی بات ہوئی نہیں سکتی کہ میں پھل لینے جا رہی ہوں اکثر پھل بہت کم لوگ اچھا لیتے ہیں اکثر پھل لینے جاتے ہیں تو اب تربوز کی مثال لینے آپ لینے جاتے ہیں تو کھولتے ہیں تو اندر سے وہ بات نہیں ہوتی ہے یا عام اترے مزدار نہیں ہوتے جتنے شگل سے لگ رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ایون اتنی چھوٹی چھوٹی خواہشات اور چیزوں کی پرفیکشن کے لیے بھی آپ اس لفظ کا ورد کر سکتے ہیں پھر شادی ہونی ہے نہیں اس تخارے کی بنیادتے بھی اگر آپ اس کا ورد کرتے رہیں جس نیت سے اس کو پڑھیں گے یہ اس مسئلے کو حل کرے گا ہے نا کمال کا وظیفہ جو میں لائی ہوں آپ کے لیے اس کا کوئی دن مقرر نہیں ہے اس کا کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں ہے اس کو اب چلتے پھرتے جس نیت سے بہتی پیارا چھوٹا سا لفظ ہے لا خلابہ آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہے لا خلابہ کا مطلب ہے کوئی کام مشکل نہیں ہے لیکن جب ہم نے اس کا ورد کرنا ہے تو ہم نے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ اللہ کے لیے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف اللہ کی تعالیٰ کی وہ ذات پاک ہے جس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے ہم تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ایسی بات دعویٰ کرسکے تو آپ نے یہی تصور کر کے جس نیت کے ساتھ آپ نے یہ لا خلابہ پڑھنا ہے لا خلابہ لا خلابہ اللہ کے لیے کہ یہ میرے اللہ کے پاس کسی کام کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میرا کام اللہ ہر مشکل کو ٹالنے کے قوت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے آپ یہ تصور کر کے جس کام کے لیے آپ یہ پڑھیں گے اس کا ورد جاری رکھیں گے چلتے پھرتے تو اپنا آپ دیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کا کام ہوگا آپ کا استخارہ بھی اس حوالے سے آپ کو اشارے مل جائیں گے اور وہ کام جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ سیدھا ہو جائے گا اور جو نہیں بہتر اس میں رکاوٹ آجے گی اسی طرح آپ سودہ لینے چاہ رہے آپ کہے کہ اللہ تعالیٰ میں جا رہا ہوں گروسری کرنے مجھے بہترین سودہ سامان ملے اور اس میں کوئی ملاوت نہ خراب سامان نہ ملے تو اور مجھے کوئی دھوکہ نہ دے تو آپ انشاءاللہ وہ پڑھتے ہوئے جائیں گے تو آپ کو لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ تو آپ کو کوئی گندہ سامان بھی نہیں دے سکے گا بہترین سامان لے کی آئیں گے جس مقصد کی خاطر پڑھیں گے تعلیم کی خاطر پڑھائی کی خاطر صحت کی خاطر پسند کی شادی کی خاطر اولاد کی خاطر آپ نے یہ پڑھنا اور تصور اللہ اللہ کے لیے لا خلابہ کوئی عمل ناممکن نہیں ہے کوئی کام مشکل نہیں ہے میرے اللہ کے لیے تو اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے تو یہ میرا کام بھی کر دے میری نیت تو نے دیکھی ہے اس پہ تو کام کر دے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زبردست اس کے نتائج ملیں گے اور آپ مجھے پھر دعا میں ضرور یاد رکھئے گا بہت شکریہ